بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا لائیو سہبی کازمی شو آج میرے شو میں دو گیسٹ موجود ہوں گے ایک جنرل سیکرٹری پاکستان مسلمی قنون احسن اقبال صاحب اور دوسرا علی زہی آپ علی زہی کو بھی جانتے ہیں اور احسن اقبال صاحب کو بھی احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان مسلمی قنون ہے اور جو لیس ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں ابھی ان پر ان کے تحفظات ہیں بہت سے ایسی باتیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں اور بہت سے سوالات بھی میرے ذہن میں تو ان سے پوچھتے ہیں علی زہی آپ کو پتا ہے ایک جانا مانا پہچانا نام ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے لوگ ان کو جانتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف وہ کھل کر بیان کرتے ہیں تو ان دونوں کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے احسن اقبال صاحب جلدی میں ان سے ہم پہلے کچھ گفتگو کر کے کچھ سوال رکھیں گے لیکن یہ سوالات کس بیس پر ہیں ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ اب میں نے پتلی گلی سے نکلنے نہیں دوں گی اب یہ لوگ میرا دوسرا روپ دیکھیں گے اور میرے پاس چیئرمنٹ جو ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی پرانی ویڈیوز بھی موجود ہیں ویڈیوز کی سیاست ایک مرتبہ پھر شروع ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ جب بھی ویڈیوز کا ذکر آئے گا پھر آڈیوز کا بھی آئے گا پھر یہ ویڈیوز کا سلسلہ کر بہت دور تک چلا گیا تو وہاں پر بہت سے مسائل آ سکتے ہیں مختلف سیاستدانوں کے لیے مختلف لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن اب اگر یہ ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں تو یہ کب ریلیز کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس سے پہلے آڈیو آپ نے سنی تھی آپ کو یاد ہوگا جسٹس کا یوم صاحب کی ایک شہباز شریف صاحب کے مطلق الیکشنز کے مطلق وہ آپ کو آڈیو آتی پھر ویڈیوز آئی چیئرمنٹ نیپ کی آئی ہمارے سامنے ویڈیو پھر اس کے بعد ہمارے بہت سے ایسے جسٹس ہیں ان کی ویڈیوز آئیں یہ ویڈیوز کا سلسلہ بلکل اٹلی میں جس طرح سیسلین مافیا ویڈیوز بنایا کرتا تھا اور وہ ویڈیوز ٹائم پر وقت آنے پر ریلیز ہوتی تھی یہ ویڈیوز تھی حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی جس میں پاکستان مسلم نون کے ایم پی اے آدل چٹھا صاحب کو لے کر جا جا رہا ہے حامد میر صاحب نے وہ ٹویٹ کی اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ جو ایم پی اے صاحب ہیں یہ پاکستان مسلم نون سے ہیں تو انہوں نے پھر وہ ٹویٹ کو ڈلیٹ کر دیا لیکن آپ کو پتا ہے لوگوں کے پاس یہ ٹویٹ آ جاتی ہیں پھر وہ وہاں سے وہ ٹویٹ شیئر ہوتی ہیں میڈیا کا بھی ایک بڑا امپورٹن رول رہا اس پورے الیکشن میں اور یہ جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پاکستان مسلمی نون اسے ایک ریفرینڈم کے طور پر سمجھ رہی ہے پاکستان تحریکہ انصاف اسے ایک نورمن الیکشن لے رہی تھی اور انہی علاقوں میں جہاں پر پاکستان مسلمی نون کی اکثریت تھی وہیں پر وہ جیتے ہیں جہاں پر انہوں کو زور تھا لیکن انہوں نے پھر ایک دفعہ دھاندی دھاندی کا شور مچایا اور ایسے میں ویڈیوز کا شور ایک دفعہ پھر اٹھ پڑا ویڈیوز میں ایک سب سے امپورٹن ویڈیو آپ کے سامنے ریسنی سینٹ کی جو لوگوں کی آئی وہ ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں وہ لوگ پیسے پکڑ رہے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں ان لوگوں کو انکرز لوگ بلا کر اپنے پروگرام میں ان کو جو کے خود پرائراث مجرے میں ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں انہیں بلا کر انہیں وہاں پر ایک بیچارہ وکٹم بنایا جاتا ہے اور پھر ان سے سوال کیے جاتے ہیں اس جماعت کے بارے میں جو انہیں نکال دیتی ہے تو یہ بڑا قجیب سا سلسلہ ہے ہمارا میڈیا کا بھی اور پھر بہت سے ایسی باتیں بھی ہیں کہ حاوض میر صاحب کو اور جو ہمارے بہت سے ایسے دیگر صحافی بھائی ہیں ان کو ٹویٹس جو ہے ملتی ہیں فیڈ ملتا ہے ان کو سیاستدانوں کی طرف سے کہ یہ دیکھیں یہ ویڈیو لگائیں یہ آڈیو لگائیں تو اسی لئے کر آپ ان کی ٹائم لائن پیچھائیں تو آپ کو تواتر کے ساتھ ایک پیٹرن نظر آئے گا کہ کس طرح وہ حکومت کے خلاف اگر چلنے ہیں تو حکومت کے خلاف چلیں گے اگر وہ اپوزیشن کے حق میں چلنے ہیں تو وہ اپوزیشن کے حق میں ایک پیٹرن ڈیویلپ کرتے چلیں گے وہ آپ کو ان کی ٹویٹس سے فوراں اندازہ ہو جائے گا ہر اس شخص سے ٹویٹ کو وہ ری ٹویٹ کریں گے اور یہ ایک سلسلہ بنتا رہ گا اور کہا جاتا ہے کہ ان سب کو ویٹس ایپ کے تھویٹس ملتی ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں ایسا نقبال صاحب سے اور علی زہی سے اس پر پوری رائے لیں گے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اس کے بعد دونوں میں مانو سے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ایسا نقبال صاحب یہ بتائیں جو ابھی ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں آپ کے زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس پر آپ کی پارٹی کی بہت سے تحفظات نظر آئے ہیں تو اوورال اگر آپ ان سب سیچویشن کو لوگوں کے سامنے رکھیں تو اسے آپ کس طرح تفصیل سے بیان کریں گے دیکھئے ابھی جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں ان سب نے عوام میں عمران نیازی صاحب اور ان کی جماعت کو بری طرح مسترد کر دیا بلوچستان میں بھی وہ ہارے ہیں سن میں بھی ہارے ہیں حتی یہ کہ خیبر پختون خواہ میں وہ اپنی نشست چھوڑی ہوئی جماعت کی ہار گئے ہیں اور پنزاب کی بھی ٹین نشستوں میں سے دو ہم نے جیت لی جبکہ تیسری کو ہم چیت رہے تھے لیکن آخری وقتوں میں انہوں نے تریس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ غائب کر دیا اور بیس سے زیادہ پریزائیڈنگ آفیسرز کو پولیس کی نظرانی میں اغواہ کر کے لے گئے اور ان سے زبدستی نتائج تقدیل کروائے گئے اور خود الیکشن کمیشن اور ریٹرنگ آفیسر بے بس نظر آئے ان کے رابطے کسی سے نہیں ہو سکے پوری صبحی انتظامیہ فون بند کر گئی وہ اہلکاروں کے فون بند کرا دیئے گئے رات بار چیف الیکشن کمیشنر سر پتکتے رہے ریٹرنگ آفیسر ان کی برامتگی کے لیے سر پتکتے رہے دل آخر جب وہ صبح برامت ہوئے خیز نتائج لے کر آئے کہ تین سو سینٹیس پولنگ سٹیشن میں تو پولنگ تین تیس فیصد تتیس فیصد کے قریب تھی اور یہ جو بیس سے زیادہ پولنگ سٹیشن کے نتائج جو مقبی یا غوا کیے گئے پریزیڈنگ آفیسر سے ان کے ہاں اسی سے نوے فیصد پولنگ کاسٹ ہوئی تھی وہ یہ اتنی دیدہ جلری سے انہوں نے کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پنجاب کی انتظامیہ کے لیے سبائی حکومت کے لیے اور جنہوں نے اس قسم کا کام کیا چونکہ وہ ایک بہت مقدس امانت ہے یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے کنپے کی گردن پٹا دی لیکن اس پہ سمجھوتا نہیں کیا تو جب آپ ووتوں کے ساتھ لوگوں کی اس امانت کے ساتھ کھلوالا کرتے ہیں تو آپ دراصل ایک بداری کرتے ہیں اور اپنے اس حضر کو تباہ کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہوتا ہے ریاست پاکستان کے نظام کی حفاظت کے لیے آئین کی حفاظت کے لیے جو لوگ بھی اہلکار اس دنوں نے کام میں ملوث بائے جائیں گے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کو ایک عبرت کا نشان بنائے گا چھو سب انتہائی معذرت کے ساتھ جو سیاست ہے ہماری اس میں اسلامی لحاظت سے مسالے نہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو جہاں جہاں جن حلقوں میں آپ لوگ جیتے ہیں کیا وہاں پر آپ کے الیکشن بالکل درست ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی شکایت نہیں دیکھئے جو وزیر آباد کا الیکشن ہوا ہے اس کے اندر بھی جس طرح پولیس گردی ہوئی سارا جن میڈیا کے پر چلتا رہا کہ وہاں پر جو ان کے عملے کے لوگ تھے پولیس کے لوگ تھے پریزائیڈنگ آفسر تھے وہ تھیلے چلا کے نجارے تھے ان کو رنگے آتوں پکڑا گیا ہے جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے مضبوط علاقے تھے وہاں پر پولنگ سٹیشنز کو بند رکھا گیا تاکہ سلو پولنگ ووٹ لوگوں کے نہ ڈال لے جا سکے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے سے رہ گئے پھر اسی طرح فائرنگ کر کے خوف و حراس پھلاتے رہے ان کے زندے تاکہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں اور ان کی حکمت احملی یہی تھی کہ جو لوگ کاسٹنگ ہو لوگ کم سے کم آئے اور مسلم لیگ نون کی ایکسریت جو ہے وہ تو گندر نہ ڈال سکے تو یہ تماشا جو ہوا ہے پنجاب میں بالخصوص انتظامیہ کے ہاتھوں یہ نہایت شرمناک ہے اور اس کی ہم بڑی مزمت اچھا اچھا صاحب ابھی مریم صاحبہ کا ایک بیان بھی آیا کہ ان کے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں ابھی ایک ویڈیو تو انہوں نے ذکر کیا کہ چیئرمن الیکشن کمیشن ان کی بھی ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں تو کیا آپ لوگوں کے پاس واقعی اس طرح کی ویڈیوز ہیں جو پاکستان میں سیاست میں یا کسی صورت میں پاکستان کی جو بڑی ہائر لیول پر حلچل مچا سکتی ہیں دی دی وہ تو پورا دن میڈیا چلتی رہی ہے اور اب تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے موبائل کیمرہ کے ساتھ لائیو تصویریں چینچ لیتا ہے کیپچن کر لیتا ہے تو لوگوں کے پاس بے انتہا ویڈیوز ہیں جس میں وہاں پر جو مقامی انتظامیاں وہ دونس کر دی ہوئی داندری کر دی ہوئی آ رہی ہے ایسی طرح پریزائیڈنگ آفیسر کی ویڈیوز آ گئی ہیں تو میں نے حراسان کیا جاتا رہا اور سپیشل برانچ اور پولیس کے لوگ انہیں کہتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے ساتھ کے نتائج کو تبدیل کریں یہ جو دیدہ ندری ہم نے انتظامی مشینری کی دیکھی ہے یکین کیجئے ایسے طرح یوگنڈا میں بھی کبھی نہیں سکتے آگے میں بھی الیکشن کی اس طرح نہیں سنی جیسے انہوں نے پاتستان کو بنانے کی کوشش کی ہے اور مجھے کوئی نہیں ہے یہ پڑ چکے ہیں دیکھئے پنجاب سندھ بلوچستان سہب سوکھا نے عمران خان کے خلاف غوب دے دیا ہے یہ جو منی یا ذنبی الیکشن تھے یہ ایک قسم کا ریفرینڈم تھے اور جو نواز شریف شاہد یقین ہے کہ وہ نے اس کو غوب دیا ہے اور عمران خان کے بیانیے کو اور کارپردس کو مصرد کر دیا ہے اب اگر جسو برابر بھی عزت پشنم ہے تو ان کو افرض ہے کہ یہ صحیحہ دیں اور نئے الیکشن کرائیں اور ملک کو یہ مزید اجار نہ کریں اس ادار میں چمٹ کریں آپ نے اس سوال کو جو میرا تھا وہ خیر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اچھے یہ آگے چلتے ہیں یہ بتائیں کہ ابھی حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں ایم پی اے آپ کے آدھر چٹھا صاحب ان کی ٹویٹ تھی جو میر صاحب نے ڈیلیٹ کر دی بہت سے ہلکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی طرف سے یا آپ کی جماعت کی طرف سے بہت سافی وں اور انتخابات پیسر انداز ہونے سمجھنا ہوں کہ یہ بہت سنگین واقعات ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ نوٹس رہے گا چونکہ ہم نے نئے انتخابات ملک میں اگلے کروانے ہیں اور وہ انتخابات کی ذمہ داری ہوں گے انتخابی عمل میں اسی قسم کی ڈسٹربنس یا اس کو یا وفلت کے مرتقب ہو اپنے ایک مثال بنائے جہاں اپنے حضور عوام اچھا اکبال ماضی میں آپ کے اوپر الزامات لگتے رہے دھاندلی کے ہر طرح سے آپ کے چار حلقے کھول دیں پھر پیپلز پارٹی پر لگتے رہے تو یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا کہاں لوگوں کو یقین ہو گا کیا آپ میکنزم ایسا بنا سکیں جس پر ایک عام آدمی کو یقین ہو کہ جی اس دفعہ کے جو الیکشن ہے وہ بالکل فیر تھے رہے کریں جن کے ذریعے ملک میں دانجلی کے یا انتخابی عمل میں مداخلت میں تمام دروازے حدید بند کیے جا سکتے ہیں اور میں سو میں کہ اس کرام میں اگر حکومت سنجیدہ یا مخلص ہے تو اس کا ایمیشیٹر دینا چاہیے چاہیے کیونکہ یہ اپلیشن تکی بناشتی اس میں حکومت ہی تو تہل کرنے ہوگی جی احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ چلتے ہیں علی زہی کی طرف علی آپ بہت بہت دیر سے اس پروگرام میں انتظار کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سوالات کا بھی چوری ہوئے اہل کاروں کو بھی اٹھایا گیا اور ایک دفعہ زیادتی ہوئی دو ازار اٹھارہ سے پہلے پاکستان تحریک انصحاف کہتی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ ہر الیکشن میں ہارنے والی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے جتنے والی جگہ پر وہ کچھ نہیں کہتے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ابھی آپ نے احسن اقبال صاحب سے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی مرضی کی نتائج اگر ہوں تو پھر شفاف الیکشن ہے اور اگر نتائج اگر ان کے خلاف ہو جائیں تو پھر اس میں دھاندلی بھی نظر آ جاتی ہے اس میں ان میں ان کو سیلیکشن بھی نظر آ جاتی ہے خلای مخلوق کی باتیں بھی پیچ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ ہارا ہوا انسان جو ہوتا ہے نا ناکام انسان وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی تیسرے کو ڈھرانے لگ جاتا تو ان کی پارٹی کا یہ شیوہ انہوں نے ہمیشہ ایسا کیا جہاں تک انہوں نے بات کی تھی ابھی ووٹ کی عزت کی اور یہ میرے خیال میں ان کی آواز بھی کلیر نہیں تھی مجھے آ رہی یہ بیچ میں بات کر رہے تھے بلاول بٹو زرداری صاحب کا بھی نام لے رہے تھے اور آج کل جو ان کا اطاعت بنا ہوئے پی ڈی این کے صورت میں یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ سب کے سب تو یہ وہی پی ڈی ایم کے سب ان کا اتحاد ہے آج ان کی پارٹی میں وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا ہم سے کہاں ون سکسٹی سیون سیٹ جیتی تھی شیخ مجیب اور امان نے وہاں سے اور دو سیٹے لے کر کے اس نے اڑے کا ڈالا ہوا تھا ہمارا تو ستیہ ناسی ان کرپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے آج اس جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے ہوں ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتی یہ باتیں کہ ووٹ کو عزت دیں اور شفافیت ہونی چاہیے یہ بالکل ایک ان کی لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے یہ خود جتنا ان کا بس چلے جہاں پہ ان سے ڈاکہ ڈلے یہ ڈال لیتے وہ بات کوئی ہے وچوں وچوں کھائی جاؤ تو تو رولہ پائی جاؤ تو ان کی باتوں میں ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے تیس سال سے یہ ملک کے اوپر قابض رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہمارے ملک کے لیے تو ان کی باتوں کو تو عوام نے سیریس لینا ہی چھوڑ دیا ہے کوئی سیریس نہیں لیتا ہے ان کی باتوں کو آپ بھی زیادہ نہ سیریس دیا کریں ان کی باتیں کہ ابھی پاکستان تحریکی انصاف بلا شبہ کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں کئی جگہ پر وہ ہار بھی گئے ہیں تو اس ہار کو ایک تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ سے جی اس ہار کی ایک خاص وجہ یہ ہے میں خود باکستان تحریکی انصاف کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے اچھی چیزوں کی اب بھی سپورٹ کرتا ہوں جو بیانیہ عمران خان کا تھا کہ اس ملک کے اندر یہ جو شاہی نظام ہے یہ ہم نے ختم کرنا ہے خاندان ایک ہی خاندان جو ہے اس کے سارے وارث جو ہیں وہ سیاست کے اندر ہوتے ہیں تو کسی حد تک یہاں پہ کتائی تو ہوئی ہے پی ٹی آئی سے بھی کہ اب یہ پرویز خٹک صاحب کا خاندان دیکھ لیں سب کے سب سینٹ کے اندر گھسے ہوئے ہیں یہاں ہمارے پاس وہاں کی کیا بات کروں میں آپ سے تین تین نہیں بلکہ چار سے پانچ وزارتیں ایک ہی گھر کے اندر ہیں ہری پور میں عمر عیوب خاندان کو اگر آپ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف نظریہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں نہ صرف ان کے نظریاتی کارکن کو ان سے توڑ رہی ہیں تو میرے خیال میں ابھی جو پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے نون لیگ کی آدمی کو سپورٹ کیا اس کے جشن منائے اور انہوں نے وزارت اس سے لے لی وزارت لینا کافی نہیں ہے ان کو بالکل پارٹی سے بدخل کیا جائے ان کے پورے خاندان کو میرے خیال سے بدخل کیا جائے اس پہ بات ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ہم جیسے کارکنان جنہوں نے سپورٹ کیا ہے پارٹی کو جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کی بہتری کی بات کی ہے انہیں یہ بات کرنی چاہیے اور اوپن ہو کے بتانا چاہیے سب لوگوں کو ان کا ابھی یہاں ہمارے پاس ایک بائی پاس بن رہا ہے بڑا سا روڑا چھ سال سے وہ بن ہی رہا ہے میں اپنے پرسنل ایکسپرینس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی اوپر بڑی بڑی کرینے اور مشینے کھڑی ہیں خٹک کمپنی کی مطلب ٹینڈر بھی خود ہی لیں ٹھیکے بھی خود ہی لیں یہ اور اپنا ہی کام کریں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا یہ سیاستدان جو ہیں یہ پرویس خٹک اور ان کی فیملی جو ہے یہ پیٹ پالو ٹائپ ان کی حرکتیں پہلے بھی پارٹی کے اندر رہ چکی ہیں اور اب آپ سب کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ کس طرح کا کارکن ہوگا یا کس طرح کا سیاسی رہنما ہوگا ایک پارٹی کا جو ایک دوسری پارٹی کے بندے کی جیت کی اوپر جشن منا رہا ہے تو یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں نظریہ کے ساتھ تحریک انصاف کے منشور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بہتر فیصلہ تحریک انصاف کا یہ ہوگا کہ جس طرح انہوں نے پچھلی مرتبہ سینیٹ کلیکشن میں بکنے والوں کو نکال دیا تھا ان کو بھی فوری طور پر بے دخل کر کے پارٹی سے نشان عبرت بنائیں تاکہ جو نظریاتی کارکن ہے وہ جڑا رہے اور پاکستان کی باقی عوام کی اوپر بھی مصبت اثر پڑے تو یہ فیصلہ خان صاحب کو کرنا ہوگا بلکل سی بہت خوب میں آپ کی اس بات سے بلکل اگریڈ ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو وہ حکومت کو وہ پارٹی بنانا ہے تو انہیں وہ فیصلے سخت فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جنونلی واقعی کچھ گراس سوٹ لیول پر تبدیلی آئی ہے اچھا لی میڈیا سے مطالق تین چیزیں آپ سے پوچھتا ہوں آپ یاد رکھیں ایک تو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں تو یہ ویڈیوز کا سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ویڈیوز دیکھیں جی کبھی کبھی تو ان کی باتوں سے مجھے بھی ڈر لگنے لگ جاتا کہ پتہ نہیں میری بھی کوئی ویڈیو ان کے پاس نہ پڑی ہو ٹھیک ہے آپ بھی خیار رکھا کریں ان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطہ نہ رکھا کریں ٹھیک ہے نا دیکھیں بھائی جان یہ یہ سیاستدان ہے یا مطلب سکینڈل لیگ کرنے والی کسی میگزین کی صحافی ہے یہ جو کہ چھپ کے لوگوں کے موبائلوں میں گھس کے اور ان کے سکینڈلز بنا کے تو یہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے یہ بالکل سوٹ ہی نہیں کرتا ان کی پرسنالٹی کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ہے کہ جس جگہ پہ کیا ہوا ہے وہ حادثاتی طور پہ یہ ایک بنی نہیں ہے اس وقت پارٹی کی جو ہے رہنما بنی ہوئی ہیں ورنہ ورنہ مسلم لیگ نون کے اندر ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ جو ڈیزرونگ تھے لیکن بات وہی ہے کہ یہ ان کی جمہوریت میں صرف ان کی اولاد ہی حقدار ہوتی ہے پارٹی کی صدارت کی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ غلامانہ ذہنیت کی جو پارٹیاں ہیں یہ والی تو ان کے ساتھ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی کسی کی ذاتیات کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر آ کے بات کرنا جو بندہ جس کام کے لیے حکومت نے چنا ہے اگر وہ اپنا کام اپنے طریقے سے کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی پرسنل زندگی یا ذاتی زندگی میں اگر اس کے ساتھ تو ٹریجٹی ہوتی ہے یا وہ کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے تو یہ ویڈیوز کی باتیں کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنا کہ تو سامنے کی بات ہے سیدھی سی بات ہے آپ بلیک میلر ہیں جی آپ بالکل بلیک میل کر رہے ہیں کسی کو بھی اس سے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے میڈیا کی اوپر آ کے اس طرح کر کے اگر جھوٹ بھی کوئی آ کے بول دے نا ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے ظاہر ہے اب ایک جو بندہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ دھر بھی جائے گا وہ گھورا بھی جائے گا تو پھر وہ گھوراہٹ میں آپ کی مرضی کا شاید سٹیپ بھی اٹھا لیں تو یہ بڑی ایک زبردست قسم کی ٹریجٹی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہو سکتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہو بھی بہرحال مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا واللہ عالم لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اگر بات کو دیکھا جائے تو انتخائی غیر مناسب اور لیچڑ قسم کی بات یہ انہوں نے کی ہے جو ان کے موں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی تھی ورنہ لوگ تو بہت سارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کہ گھراج کی ویڈیوز بھی پڑھی بھی ہیں لوگوں کے پاس ٹھیک ہے ابھی جلسوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح جلسے میں چل کے آتی ہیں اور پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے مجھے بات کرتے ہوئے حیاء آتی ہے کہاں کہاں ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے اور کیا کیا اور ہوتا ہے تو اس طرح لوگوں کی عزتیں اگر آپ اچھا لیں گی تو پھر سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آپ کو بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس لیے عزتدار آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیز اس طرح کی حلقی بات کبھی بھی نہیں کرتا جی چلے اس سے موو آن کرتا ہے جب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میڈیا میں تین چیزیں ایک حامد میری صاحب کی ایک جو آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور بعد میں وہ ٹویٹ ڈلیٹ کر دی وہ ایم پی اے تھا آدھر چٹھا جو کہ پاکستان مسلمی نون کا تھا جی چی میری صاحب نے پہلے ٹویٹ کی اور پھر اس کے پر ڈلیٹ کی انہیں جو ہی پتا چلا کہ یہ تو ان کی اپنی پارٹی کی وہ ٹویٹ آیا ایک دوسرا نے ریکھے مریم نواز صاحب اب اس وقت جو ہے وہ ناہل ہے لیکن پچھس ٹی وی چینلز ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں ان کی ساری روز ہیڈ لائنز میں فرنٹ پر دکھاتے ہیں تو کیا میڈیا میں کوئی ایسی پولیسیز نہیں ہونے چاہیے ہیں کہ یہ لوگ پھر الیکشن کے رزلٹ تیکھ لیں کبھی وہ ایک پارٹی کو جتوار رہتا ہے دوسرا چینل دوسری پارٹی کو تیسرا چینل تیسری پارٹی کو تو ان تمام چیزوں پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں تو کوئی اتنا بڑا سینئر دکھتی آئر نگاہ تو ہوں نہیں لیکن تصرف سی بات آسکان الفاظ جو مجھے سمجھ آتی ہے میں کوشش کروں گا کہ وہاں سننے والی کوشش سمجھیں دیکھیں جی یہ جو حکومت کے اندر پارٹیاں تھی پیپلس پارٹی یا مسلم لیگ لون ان کے پاس تھے اربو روپے ٹھیک ہے اسی میں یہ میڈیا بھی شامل تھا یہ انہیں کمرے کے لئے تھے یہ انہیں سپورٹ کرتے تھے خود بھی کھاتے تھے امران خان آپ سیدھا سمجھتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں یہ کسی کو کھلانے کے لئے یہ کسی کو کیا کھلائیں تو اس وجہ سے یہ میڈیا باروں کا اتاعتم کے ساتھ کبھی کھانی میں تو یہ مریم نواز کے یہ صحابت ایک بہت ای آر کمال اسے کہتے ہیں وہ ایک پروفیشن ہے اس کے اندر انسان رہ کے معاشرے کی اور انسانیت کی خدمت کرتا ہے لیکن اس طرح کہ جب ہم دیکھے ہوئے دو ٹکے کے غدار قسم کے صحافی دیکھتے ہیں جو اپنے مالکوں کے پھینکے ہوئے سکھوں کو اٹھا کر پھر ان کے وٹسپ میسیجز کے ذریعے کمپینس چلاتے ہیں تو صحافت سے لوگوں کو یقین کریں نفرت دونے لگتی ہے مجھے کئی لوگ بہت جاننے والے جو سمجھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ صحافی ہیں تو مجھے یقین کریں شرم آنے لگتی ہے کہ یار مجھے صحافی نہ گئے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ایک اتنا بائزد پروفیشن جو ہے اس کو لوگ غلط بذر سے دیکھنے لگے ہیں کہ یہ بگے ہوئے جو ہیں یہ بٹسپ میسیجز کے ذریعے تولے ہوتے ہوتے ہیں اسی پہ کمپین کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہم نے ٹویٹ کی اور پھر ڈیلیٹ کی کر گیا یہ سارا ماجرہ جی ناظرین آپ نے آج کا شو دیکھا آپ نے احسن اقبال صاحب کی باتیں سنی آپ نے علی زہی سوشل ملیہ سٹار ان کی بھی باتیں سنی آپ کے سامنے سیچویشن ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو لائک شیئر سبسکرائب کریں گے اور ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اور پروڈیسر جمیل حسین کو اجازت دیں اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ